السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوٹیوب کا چینل گارٹو لینن انگلیش میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں محمد شہاب الدین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسن نمبر 136 How to translate into ردو پارٹ 5 سبق نمبر 136 انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیسے کریں حصہ پانچ دوستو پچھلے سبق میں ہم نے انگریزی کے کچھ مختصر پیرا گراف کا اردو میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی تھی آج ہم انگریزی کے کچھ بڑے پیرا گراف کو حل کر کے اردو میں ترجمہ کرنے کی مشکلیں گے آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے اور اس بحث اور سلسلہ وار اسباق کی آخری ویڈیو ہے اس کے بعد سبق کی ویڈیو نہیں آئے گی یہیں پر مکمل ہو جائے گا لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کا آخر تک دیکھیں تاکہ آپ اچھے سے ترجمہ کرنا سیکھ پائیں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری کوشیس کیسی لگی چلیے شروع کر دیں نمبر فائیو طویل پیرا گراف یعنی لانگ پیرا گراف تو آج کا سب سے پہلا پیرا گراف ہے امرچنٹ سن ہیڈنگ ہے یہ امرچنٹ سن امرچنٹ لیفت ان کابل ان انشن ڈیز ہی ہیڈ ای سن fermenter س Taylor سن امرچنٹ سن ہم ب لاتا اس کے بارے کے حدود وہ بارے پہلے کا مطلب کی طرف نے ایساستا ہے نے ایساستا ہے ایساستا ہے ایساستا ہے اور مجھل مجھل بارے کاری جس کلتہ جس بارے اس کے بارے جلنہ تلسی ردی ایسا جب جلعہ یا جشو بنی رسی جل فرم دی رئی باو his minister and began to manage all the affairs with his consultation تو یہ پورا پیرا گراف ہے ترتیب بار سب کا ترجمہ کریں گے تو سب سے پہلے سرخی ہے اس میں a merchant son تو a کا ترجمہ جو ہو جائے گا یہاں a کو آ پڑھ رہے ہیں اس لئے کہ یہ تلفز آ ہوتا ہے پڑھتے وقت تو اس کا معنی ہو جائے گا ایک اور merchant son یہ اضافت والا لفظ ہے تو ترجمہ ہوگا سودہ گر کا لڑکا پورا ہو جائے گا یعنی ایک سودہ گر کا لڑکا ایک سودہ گر کا لڑکا سب سے پہلے سنٹینس ہے اس میں سب سے پہلے جملہ ہے a merchant lived in Kabul in ancient days یہ سب سے پہلے جملہ ہے تو سب سے پہلے اس میں subject ہے a merchant اس کا ترجمہ ہوگا ایک سودہ گر یہ ایک تاجیر پھر verb کو چھوڑ کر ہم آخیر سے ترجمہ کریں گے اس لئے کہ subject کے بعد بھی verb کو چھوڑ دیتے ہیں تو in ancient days چونکہ ancient کے معنی پرانا ہوتا ہے تو in ancient days کا ترجمہ ہو جائے گا پرانے زمانے میں in Kabul کا ترجمہ ہوگا کابل میں اب verb بج گیا ہے تو verb ہے lived جو کہ live کا second form ہے یعنی یہ past indefinite کا affirmative ہے مصبت ہے جس میں لیا دیا کیا یا تا تھا تی تھی تیتھے وغیر سے ترجمہ ہوتا ہے تو یہاں اس کا ترجمہ ہوگا رہتا تھا اب پورا ترجمہ ہوا ایک سعودہ گر پرانے زمانے میں کابل میں رہتا تھا ایسے ترتیب وار جو ہم نے کیا ہے اس حساب سے ہے اور اس کا اردو کی حساب سے زیادہ بہتر ترجمہ یہ کر سکتے ہیں کہ پرانے زمانے میں کابل میں ایک سعودہ گر رہتا تھا پرانے زمانے میں کابل میں ایک سعودہ گر رہتا تھا پرانے زمانے کو شروع میں لے آئیں گے تو یہ ہوگی آگے بڑھتا ہے اگلا سنٹینس ہے he had a son اس میں he ہے سبجیک جس کا معنی ہے وہ ہونا چاہیے تھا لیکن آگے چونکہ had بھی ہے تو ملا کر ترجمہ ہوگا he had اس کا ترجمہ ہو جائے گا اس کے پاس تھا اور آگے ہے a son بمعنی ایک لڑکا تو پورا ترجمہ ہوا اس کے پاس ایک لڑکا تھا یا اسے ہم مختصر میں اس طرح بھی بولتے ہیں کہ اس کا ایک لڑکا تھا پاس کو ہٹا دیتے ہیں تو اس کے پاس ایک لڑکا تھا یا اس کا ایک لڑکا تھا یہ ہو جائے گا اگلا سنٹینس ہے the merchant's son had been very fond of getting education since his childhood تو یہ تھوڑا سا لمبا ہے لیکن سمجھ میں آ جائے گا اس میں سبجیک ہے the merchant's son اس کا معنی ہے سودا گھر کا لڑکا جہاں ہم کرنے کے بعد سبجیک کرنے کے بعد اخیر میں جائیں گے تو آخیر میں ہے since his childhood تو childhood کے معنی بچپنہ ہوتا ہے تو ہو جائے گا اس کے بچپن سے یعنی بچپن سے since his childhood اپنے بچپن سے یا صرف اپنے ہڑا جائیں گے بچپن سے ہی ایسا ترجمہ رکھیں گے پھر پیچھے آئیں گے پیچھے ہے very fond of getting education very fond of getting education تو fond of کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا جو ہے شوق ہونا یا شوقین ہونا تو very fond بہت شوق زیادہ شوق اور of getting education بہت شوق تعلیم حاصل کرنے کا کسی چیز کا شوق تھا getting education تعلیم حاصل کرنے کا یعنی پڑھنے لکھنے کا اب ترجمہ ہوگا کہ پڑھنے لکھنے کا بہت شوق اب پھر head bean ہے پیچھے آئیں گے verb میں تو پیچھے verb ہے head bean یہ رہ گیا ہے جس کا معنی ہوگا تھا ویسے یہاں واضح سے کام چل سکتا تھا لیکن جب جملے میں کسی وقت کا تذکرہ ہو جب time کا تذکرہ ہو ذکر ہو تو پھر head bean آتا ہے واضح نہیں آتا تو چونکہ اس میں since child وقت کا تذکرہ ہے بچپن کا time آگیا اس لئے واضح کی جگہ head bean آگیا ترجمہ وہی ہوگا تھا تو اب پورا ہوا ترجمہ سوداگر کے لڑکے کو بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا سوداگر کے لڑکے کو بچپن ہی سے یا بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا آگے بڑھتے ہیں his father got him a joke changed with full attention تو اس میں subject ہے his father بمانہ اس کے والد نے اس کے والد نے اس کے اس کے بعد ہے object ہے him بمانہ اسے اس کے بعد اخیر سے کریں گے with full attention with full attention تو full attention کے معنی پوری توجہ ہوتا ہے with کے معنی سات یا سے تو یہاں پہ ہو جائے گا پوری توجہ کے ساتھ یا پوری توجہ سے get educated بمانہ پڑھانا یہ causative verb کا طریقہ ہے کہ get لگا کر متعدی بناتے ہیں پڑھنا کے لئے تو وہ آتا ہے اور لگن اگر متعدی بنانا ہو پڑھانا یا لکھانا تو اس کے لئے get make وغیرہ لگا کے بناتے ہیں تو چونکہ یہاں get کا second form got ہے تو پڑھایا ہو جائے گا ترجمہ ہو جائے گا اس کا پڑھایا تو اب پورا ترجمہ ہوگا اس کے والد نے اسے پوری توجہ سے پڑھایا اس کے والد نے اسے پوری سکول اور پروائیڈ ہیم ویت گوڈ بکس یہ تھوڑا سا لمبا ہے یہ طویل جملہ ہے اس لئے ہم اس کے تین حصے کر لیتے ہیں پہلا حصہ ہو جائے گا اس کا ہی سینٹ ہیم ٹو گوڈ ٹیچرز یہاں تک ہو گیا اس کے پاس آگے عطف ہے جوڑا گیا آگے تو دوسرا حصہ ہو جائے گا made he seek education in good schools اور تیسرا حصہ ہو جائے گا and and provided him with good books پہلے حصے کا سبجیکٹ ہے ہی بمانہ اس نے پھر object him کا ترجمہ اسے to بمانہ کے پاس اس کے بعد good teachers اچھے اسازہ اسے ہم اچھے اچھے اسازہ کے پاس کر سکتے ہیں two good teachers یعنی اچھے اچھے اسازہ کے پاس اب word sent ہے یہ sent کا second form ہے بمانہ بھیجنا تو ترجمہ اس کا یہاں ہو جائے گا بھیجا اب پورا ترجمہ ہوا اسے اچھے اچھے اسازہ کے پاس یعنی استادوں کے پاس بھیجا پہلے حصہ کا ترجمہ ہوگی اگلا حصہ made he in good schools وہ معنی اچھے مدرسوں میں اچھے اسکولوں میں جسے ہم اوپر کی طرح اچھے اچھے مدرسوں میں کر سکتے اچھے اچھے مدرسوں میں پھر آگے ہے made him seek education made him seek education یہ قوسیٹی ورپ کا پاسٹ ہے جس میں make وغیرہ کے ذریعے فعل متعددی بنائے جاتا ہے جسے اوپر بھی پتا ہے تو seek education کا معنی تعلیم حاصل کرنا ہوتا ہے تعلیم حاصل کرنا علم حاصل کرنا اور make لگا کر تعلیم دلانا یا حاصل کروانا یہ ہو جائے گا تو make second form made ہے تو ترجمہ ہوگا اسے تعلیم دلوائی اسے تعلیم دلوائی دلوانے سے تعلیم دلوائی یعنی اسے اچھے اچھے مدرسوں میں تعلیم دلوائی یہ دوسرے حصہ کا ترجمہ پورا ہوگیا اب اگلا آخر حصہ ہے اس کا and provided him with good books تو and کا معنی جانتی ہے اور with یہ provided کا صلح ہے تو یہاں پر کوئی بھی ترجمہ اس کا نہیں ہوگا good books good books بمانہ اچھی کتابے ہیں لیکن اچھی اچھی کتابے کر لیں چونکہ اوپر سے ہی ہم اچھے اچھے کرتے آ رہے ہیں دبل اب ورب ہے provided جو کہ provide بمانہ مہیا کرنا کا سیکنڈ فورم ہے تو ترجمہ ہوگا چونکہ سیکنڈ فورم ہے تو لیا دیا سے ترجمہ ہوتا ہے تو مہیا کی مہیا کی جانی اب ہو جائے گا اس سے اچھی اچھی کتابے مہیا کی اب پورے جملے کا ترجمہ اس طرح ہوا جو تین حصے تھے پورا کا ملا کر کے اسے اچھے اچھے احسازہ کے پاس بھیجا اچھے اچھے مدرس میں تعلیم دلوائی اور اچھی اچھی کتابے مہیا کی یا مہیا کروائی اس طرح ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلا سنٹینس ہے اس کا ترجمہ ہوگا نتیجتن یا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ جیسے چاہے کر سکتے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ ہم رہنے دیتے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ہی سبجیکٹ ہے اس کا ترجمہ وہ ہوگا اب پھر ہم بلکل آخر میں چلے جائیں گے بلکل سنٹینس کے آخر میں تو سنٹینس کے آخر میں تیل سے کریں گے چکہ وہی سے ہے تیل ہی بیکیم ینگ تیل کا معنی ہوتا ہے تک اور ہی بیکیم ینگ یہ پاس انڈیفنی ٹینس ہے تو پورا ترجمہ ہوگا وہ جوان ہو جائے ہی بیکیم ینگ فیسے دیکھا جائے تو وہ جوان ہو گیا تو یہاں پر ہو جائے ہوگا تو پورا پیچھے سے ترجمہ ملائیں گے تو ہو جائے گا کہ اس کے جوان ہونے تک پیچھے جوان ہونے تک بھی ترجمہ ہو جائے گا جسے ہم سمار کر یوں بھی کہ سکتے ہیں کہ وہ جوان ہوتے ہوتے کہ اس کے جوان ہوتے ہوتے یا وہ جوان ہوتے ہوتے پھر پیچھے ہے پیچھے آتے ہم that time اس کا معنی ہے اس وقت off کا معنی جو پھر most of the branches ہے یہاں پر تو اس کا ترجمہ ویسے تو لفظی ہوگا most of the branches یعنی اکثر شاخوں زیادہ سے زیادہ شاخوں most of the branches ہیں تو اکثر شاخوں ہیں پھر ان معنی میں ہیں تو پورا اس طرح ہوگا اس کا ترجمہ اس وقت کے علم کے اکثر شاخوں میں لیکن یہاں اکثر شاخوں کا کوئی مطلب نہیں منتا ہے تو یہاں اکثر شاخوں سے علم کے اکثر شاخوں سے مراد لیں گے اکثر علوم میں جہاں اکثر علوم مراد ہے تو وہی ترجمہ کریں گے تو ترجمہ ہو جائے گا اس زمانے کے اکثر علوم میں یہ جو پورا ہے اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ اس زمانے کے اکثر علوم میں اب آپ پیچھے ہے سکیل فول بمعنہ ماہر اور بکیم بمعنہ ہو گیا چونکہ یہ بکم کا سکن فوم ہے تو پورا ملا کر کے اب ترجمہ ہو جائے گا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جوان ہوتے ہوتے یا جوان ہونے تک یہ بھی کر سکتے ہیں تو وہ جوان ہوتے ہوتے اس زمانے کے اکثر علوم میں ماہر ہو گیا تو جوان ہوتے ہوتے یا جوان ہونے تک ایسا بھی کر سکتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ زمانے کے اکثر علوم میں ماہر ہو گیا تو اگر اگر بڑھتے ہیں اگلا سنٹینس ہے سیکھا when the fame of his learning made its way to the king he became very pleased تو سب سے پہلے ہے when بمعنہ جب آگے ہے the fame of his learning تو his learning کا معنی ہوتا ہے اس کے علم his learning یعنی اس کا علم یا اس کے علم of بمعنہ کی اور fame کا معنی ہے of کمعنی کی ہوتا تو یہاں پکی کریں گے fame کا معنی شہرت ہوتا ہے تو اب پورا ہو جائے اس کے علم کی شہرت جب اس کے علم کی شہرت یہاں تک ہو گیا اب چونکہ made یہ verb ہے اس لئے اس کو رہنے دیں گے آگے ہے to the king بادشاہ تک بادشاہ کی جانب یا بادشاہ تک کریں گے تو یہاں پر تک ہوگا بادشاہ تک آگے اس کے بعد پیچھے آئیں گے چونکہ آخر میں گئے ہیں its way اپنا راستہ بادشاہ تک its way اپنا راستہ اب ہے made verb یہ make کا second form ہے تو یہاں made ہے تو ترجمہ اس کے یہاں پر بنایا ہوا تو یوں ترجمہ ہوا پورا ملا کر کے کہ جب اس کے علم کی شہرت نے اپنا راستہ بادشاہ تک بنایا تو اپنا راستہ اس کے علم کی شہرت نے اپنا راستہ بادشاہ تک بنایا یہ اردو کی جو مزاج ہے اس کے مطابق نہیں ہے تو ہم اس کے مفہوم کو سمجھنے کوشش کریں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کے علم کی شہرت بادشاہ تک پہنچ اس کے علم کی شہرت نے اپنا راستہ بادشاہ تک بنایا یعنی بادشاہ تک اس کی شہرت پہنچ گئی تو یہ ترجمہ ہو جائے گا کہ جب اس کے علم کی شہرت بادشاہ تک پہنچ یہ ہو گیا ایک حصہ آگے جملے کا ترجمہ یہ ہو گا کہ جب اس کے علم کی شہرت بادشاہ تک پہنچ تو وہ بہت خوش ہوا یعنی بادشاہ بہت خوش ہوا آگے بڑھتے ہیں اگلا ہے the king made the merchant's son his minister and began to manage all the affairs with his consultation تھوڑا سا یہ بھی ان لگا کر جوڑا گیا تو ہم دو حصے مان سکتے ہیں یہاں تک ایک ہے اور end کے بار سے دوسرا حصہ لیکن sentence ایک ہی ہے تو سبجیکٹ ہے the king بہمانا بادشاہ نے پھر پہلا object ہے مرچن son بہمانا سودہ گھر کے لڑکا سودہ گھر کا لڑکا ہوگا تو یہاں پر سودہ گھر کے لڑکے کو یہ ترجمہ کریں گے بادشاہ نے سودہ گھر کے لڑکے کو his minister بہمانا اپنا وزیر اور made of verb ہے بہمانا بنا لیا پیاندہ گھو گیا کہ بادشاہ نے سودہ گھر کے لڑکے کو اپنا وزیر کیا بنا لیا پھر end بمانا اور پھر پہلے ہی سے سبجیک سبجیک چونکہ آ چکا ہے اس لئے یہاں دوبارہ ذکری نہیں کیا ہے اس لئے اب ہم آبجیک کا ترجمہ پہلے کریں گے تو all the affairs اس کا معنی ہوگا all سارا ہوتا معاملہ کام تو ہر کام یا پھر سارا کام جو بھی کر سکتے ہیں ہر کام ہر کام یا اپنا تو پورا ہو جائے گا ترجمہ اس کے مشورے سے with his consultation اس کے مشورے کے ساتھ یعنی مشورے سے ساتھ سے سب ہوتا ہے اب ورب ہے اخیر میں جا کر کرتے ہیں تو ورب ہے begin to manage تو begin یہ begin کا second form ہے بہمانہ کرنے لگنا شروع کرنا یا کرنے لگنا تو یہاں ترجمہ ہوگا کرنے لگا اور manage ہے تو کام کرنے لگ کی بات ہو رہی ہے manage تو یہاں پورا ترجمہ ہوگا کہ اپنا ہر کام اس کے مشورے سے کرنے لگا اب مکمل یملے کا ترجمہ ہوگا بادشاہ نے سودا گھر کے بیٹے کو وزیر بنا لیا اور اپنا ہر کام یہ سارا کام اس کے مشورے سے کرنے لگا یہ پورا ترجمہ ہو جائے گا تو سارے سنٹینسز کا ترجمہ مکمل ہو گیا ہے تو پورے پیر اگر آپ کا ترجمہ اس طرح ہوگا سودا گھر کا لڑکا پرانے زمانے میں کابل میں ایک سودا گھر رہتا تھا اس کا ایک لڑکا تھا سودا گھر جا اچھے اچھے مدرسوں میں تعلیم دلوائی اور اچھی اچھی کتاب مہیا کی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جوان ہوتے ہوتے زمانے کے اکثر علوم میں ماہر ہو گیا اس کے علم کی شہرت بادشاہ تک پہنچی تو وہ بہت خوش ہوا بادشاہ نے سودا گھر کے لڑکے کو وزیر بنا لیا اور اپنا ہر کام اس کے مشورے سے کرنے لگا تو یہ پہلا پیرگراب تھا طویل تھا لمبا تھا ہو گیا آگے بڑھتے ہیں اگلا اور دوسرا پیرگراب ہے ریزلٹ کارڈ سنس ہاو مینی دیز آئی ہیڈ ہیڈ لانگ فور یو مائی ایوی مومنٹ واس پاس ملت محسرت موسیقی دیز آگئے یگی مومنٹ دیز موسیقی بیشتر یکی محسرت سنس آگئے یکی آگئے یا آگئے آگئے موسیقی آگئے آگئے بیشتر وی ایوی موسیقی آگئے 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 what a thief will get of that kind i was helpless and continue to receive beating if it was within my reach i could overcome you but oh my result card you are very cruel یہ پورا پیرگراف ہے اس میں کہہ سکتے ہیں کہ دو پیرگراف کو ملایا گیا شروع میں ایک چھوٹا ہے اور اس کے بعد بڑا پیرگراف ہے تو چلیے سب سے پہلے سرخی ہے result card ترجمہ بھی result card ہی کریں گے اس لئے کہ result card عام طور پر استعمال ہوتا ہے نتیجہ card ہی بولتے ہیں result card ہی بولتے ہیں اس کے بعد سب سے پہلا sentences کا جملہ ہے since how many days i had been longing for you یہ past perfect continuous کا جو ہے وہ sentence ہے جملہ ہے جس کے اردو ترجمہ میں رہا تھا رہی تھی یا پھر تا آ رہا تھا تی آ رہی تھی تی آ رہے تھے وغیرہ جیسے الفاظ آتے ہیں چھے طریقوں میں سے یہ پانچ با ہے یعنی ڈبل ایچ فیملی والا ہے تو since how many days بمانا کتنے دینوں سے ترجمہ یہاں ہو جائے گا since how many days کتنے دینوں سے اور longing یہ long بمانا شدت سے انتظار کرنے کا آئین جی فارم ہے تو پورا ترجمہ ہوگا یہ پورا sentence کا ایک ساتھ ہم کر رہے ہیں ترجمہ کہ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا تو اب مکمل ترجمہ ہوگا کہ کتنے دینوں سے میں تمہارا انتظار کر رہا تھا یا کرتا آ رہا تھا جسے ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں صحیح انداز میں اور مزید کہ مجھے کتنے دینوں سے تمہارا انتظار تھا یہ بھی ہو جائے گا مجھے کتنے دینوں سے تمہارا انتظار تھا چلی آگے بڑھتے ہیں اگلا sentence is my every moment was passing with great difficulty سبجیک ہے اس میں my every moment بمعنہ ہر لمحہ یعنی ایک ایک لمحہ ہر لمحہ یعنی ایک ایک لمحہ ایک ہی بات ہوئی ترجمہ کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے ہر لمحہ یعنی ایک ایک لمحہ دونوں کر سکتے ہیں with great difficulty تو great کے معنی تو جو ہوتا ہے بڑا یا زیادہ کثیر ایسے ہوتا ہے difficulty کے معنی مشکل with کے معنی سے ہے تو with great difficulty بمعنی بڑی مشکل سے was passing یہ past continuous کا tense ہے past ممعنہ گزرنا تو was passing ممعنہ گزر رہا تھا تو پورا ترجمہ ہوگا میرا ایک ایک لمحہ یعنی بڑی مشکل سے گزر رہا تھا میرا ایک ایک لمحہ بڑی مشکل سے گزر رہا تھا آگے بڑھتے ہیں اگلا sentence ہے weems were developing in my heart that whether I shall be able to face your note دیکھئے اس میں سبجیکٹ ہے ویمز بمعنہ وسوسے یہ ویم کی جمعہ ہے ویمز پلورل ہے وسوسے خیالات پھر in my heart آ جائے گا سبجیکٹ ہو گیا ہے تو اب ہم آگے بڑھیں گے in my heart کا ترجمہ ہوگا میرے دل میں was developing یہ past continuous contents ہے جس میں رہا تھا سے ترجمہ ہوتا ہے رہا تھا رہی تھی رہے تھے تو develop کمانا پیدا ہونا بڑھنا ترقی کرنا وغیرہ وغیرہ بہت سارے معنی ہوتے ہیں تو یہاں ہوں گا پیدا ہو رہے تھے یعنی دل میں وسوسے پیدا ہو رہے تھے یہ اصل ہے کہ دل میں وسوسے پیدا ہو رہے تھے میرے دل میں وسوسے پیدا ہو رہے تھے میرے نا بھی بولے چلے گا آگے that بمانا کے اس کے بعد ہے whether بمانا آیا یا جانے بولتے ہیں نا آیا یا پھر جانے یا نہ جانے ایسا ہوگا کی نہیں تو اسی کے لئے استعمال ہوتا ہے ویدر کا ترجمہ کر سکتے ہیں آیا یا جانے i بمانا میں be able to یہ model verb ہے جس کا معنی ہوتا ہے کر پانا سکنا جو ہے future میں اگر سکنا کا معنی ادا کرنا ہو تو be able to لاتے ہیں خاص طور پر اور ساتھ میں چونکہ shell ہے جو کہ will کی طرح ہے will be able خاص طور پر استعمال ہوتا ہے تو ترجمہ ہو جائے گا کر پاؤں گا کر پاؤں گا یعنی کر سکوں گا اور آگے to face you ہے to face you بمانا تمہارا سامنا to face کے معنی سامنا کرنے مقابلہ کرنے you معنی تمہارا پھر آگے ہے اور note بمانا یا نہیں اب یوں ترجمہ ہوگا کہ جانے میں تمہارا سامنا کر پاؤں گا یا نہیں یا پھر آیا آیا میں تمہارا سامنا کر پاؤں گا یا نہیں تو جانے زیادہ بہدر لگ رہا ہے اور پورے جملے کا مقابل ترجمہ یہ ہوگا دل میں وسوسے اٹھ رہے تھے شروع سے دل میں یہ وسوسے اٹھ رہے تھے کہ جانے تمہارا سامنا کر بھی پاؤں گا یا نہیں دل میں وسوسے اٹھ رہے تھے کہ جانے تمہارا سامنا کر بھی پاؤں گا یا نہیں یہ پورا ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلا سینٹین سے یہ تو بہت ہی آسان ہے یعنی میرا ارادہ تھا کہ اب ہے آگے آئی مہنہ میں پھر ہم سبجیک کے بعد ابجیک میں جائیں گے تو یوں ہے اس کے معنی تمہیں تو می پیرنٹس اپنے والدین سے چونکہ انٹروڈیوز آ رہا ہے تو اس لئے یہاں پر والدین سے کریں گے اپنے والدین سے اس کے بعد شوڈ انٹروڈیوز ہے تو انٹروڈیوز کے معنی ہوتا ہے ملوانا متعارف کرانا شوڈ انٹروڈیوز ہے تو یہاں پر ملوانا چاہیے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں لیکن یہاں ہم ملواؤں سے ترجمہ کریں گے شوڈ انٹروڈیوز ملواؤں ترجمہ ہوگا دونوں ترکہ سکتے ہیں یعنی میرا ارادہ تھا کہ تمہیں اپنے والدین سے ملواؤں آگے ہے فور بمانا کیوں کے فور کا ترجمہ کیوں کے بھی ہوتا ہے ایسا استعمال ہوتا ہے بیچ میں آتا ہے یہ تو فور بمانا کیوں کے دے آلسو دے الگ ہے اور آلسو تھوڑا آگے ہے لیکن جو ہے ایک ساتھ کریں گے دے آلسو یعنی وہ بھی اس کے بعد ہے فور یو تمہارا خیر میں ہے اس کے بعد بچ گیا ہے ور ویٹنگ ور ویٹنگ یہ انتظار کر رہے ہیں اس لئے ویٹنگ ہم نے انتظار کرنا ہے ویٹ کمانا اسی کا انجی فارم ہے اور ور ویٹنگ یہ جو ہے پاسٹ کنٹیمس کا ٹینس ہے تو رہا تھا رہا اس سے ترجمہ ہوگا تو انتظار کر رہے تھے تو اب ہو جائے گا یعنی وہ بھی تمہارا انتظار کر رہے تھے جسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ انہیں بھی تمہارا انتظار تھا ہم اردو میں جیسے چاہے اس کو بنا سکتے ہیں مفہوم سمجھ میں آ جائے کیونکہ انہیں بھی تمہارا انتظار تھا اب مکمل ترجمہ ہوگا میرا ارادہ تھا کہ تمہیں اپنے والدین سے ملواؤں کیونکہ انہیں بھی تمہارا انتظار تھا چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلا ہے but I didn't want you to introduce directly تو سب سے پہلے ہے but بمعنی لیکن آئی بمعنی میں you کہ معنی ہوتا ہے تمہیں directly کہ معنی سیدھے طور پر directly بولتے ہیں نا کہ بلکل سیدھے طور پر directly براہ راستی اس کو بولتے ہیں تو سیدھے طور پر ترجمہ یہاں پر رہے گا to introduce کہ معنی متعارب کروانا یا ملوانا تو یہ اس کے بعد ہے خیر میں رہ گیا ہے کیا verb didn't want یہ past indefinite کا tense ہے اور negative منفی ہے تو want کے معنی چاہنا ہے تو اس لئے didn't want کا ترجمہ ہوگا یہاں پر نہیں چاہتا تھا تاتھا سے نہیں چاہتا تھا اب پورا ترجمہ ہوگا لیکن میں تمہیں سیدھے طور پر نہیں ملوانا چاہتا تھا لیکن میں تمہیں سیدھے طور پر نہیں ملوانا چاہتا تھا یا ملوانا نہیں چاہتا تھا تو انہوں جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلا sentence ہے but one day you came silently and disclosed my secret اس میں بھی شروع میں ہے but بمعنی مگر one day ایک دن you بمعنی تم آگے ہے verb came silently تو silently کا معنی تو چپکے سے ہوتا ہے خاموشی سے اور came یہ کم کا second form ہے تو آئے یعنی آدم کے چپکے سے آدم کے آگے بڑھتے ہیں آگے ہے and بمعنی اور disclose secret بمعنی راز فاش کرنا یعنی راز کھول دینا تو یہاں past indefinite ہے اس لیے ہو جائے گا my secret ہے تو اس لیے میرا راز فاش کر دیا یا کھول دیا پورا ترجمہ ہو جائے گا sentence کا مگر ایک روز تم چپکے سے آدم کے یعنی آگے اور میرا راز کھول دیا یا میرا راز فاش کر دیا آگے بڑھتے ہیں اگلا sentence ہے you disgraced me due to which my parents gave me that beating what a thief will get of that kind سبجیکٹ ہے you بمعنی تم نے می کی بمعنی مجھے disgrace بمعنی جس کی وجہ سے جس کے سبب my parents بمعنی میرے ماں باپ نے یا میرے والدین نے می مجھے that beating that beating کا مطلب ہوتا ہے وہ مار ایسی مار اور gave بمعنی دی یعنی میری یعنی ایسی پٹائی لگائی وہ مار ماری جسے ہم بولتے ہیں درگت بنائی یعنی میرے وہ درگت بنائی کہ آگے ہے what a thief what a thief کیا کسی چور کو یہ ایک تنزوالہ ہے کہ what a thief کیا کسی چور کو آگے ہے of that kind اخیر سے کریں گے اس طرح کی یعنی اس طرح کا یا اس طرح کی اس کے بعد ہے will get بمعنی get سے مراد یہاں پر پٹائی کے بارے میں ہو رہا ہے بمعنی پٹائی پڑے گی یا پڑتی ہوگی تو اب پورا ترجمہ ہو جائے گا ان سب کا یعنی ایسی درگت بنائی ایسی مار مار درگت بنائی کہ کسی چور کی کیا بنتی ہوگی یعنی کسی چور کو اتنی پٹائی نہیں لگتی ہوگی جتنی مجھے لگی ہے تو پورا ترجمہ ہو جائے گا تم نے مجھے ضلیل کر دیا جس کی وجہ سے میرے والدان نے میری وہ درگت بنائی کہ کسی چور کی کیا بنتی ہوگی تو یہ ہو گیا آگے بڑھتے ہیں اگلا سنٹینس ہے تو سب سے پہلے سبجیکٹ ہے میں مجبور ہے تو میں مجبور تھا اور بیٹنگ کے معنی بیٹنگ بیٹنگ آگیا ہے تو مار کھانا آ جائے گا تو ریٹنگ مار کھانا کنٹینیوٹ بمانہ جاری رکھا یعنی اتنی مار کھاتا رہا پورا ہو جائے گا میں مجبور تھا اور اتنی مار کھاتا رہا یا پٹائے کھاتا رہا آگے ہے اگل میں مجبور تھا میں مجبور تھا اگل میں مجبور تھا اسے دوسری طرح بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں ایسے لکھا ہوا ہے یہ شرطیہ جملہ ہے جس میں اگر ایسا ہوتا تو ویسا ہوتا ایسا ترجمہ کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو ویسا ہوتا اس سے ترجمہ ہوتا ہے پتہ یہ ہوگا تو if بمعنہ اگر ہے it بمعنہ یہ within my reach یعنی میری پہنچ کے اندر within کے معنی اندر میری پہنچ کے اندر was کے معنی یہاں پر ہوگا ہوتا تو شرطیہ ہے اس لئے تھا کے بجائے ہوتا ترجمہ ہوا تو اس کا مفہوم یہ ہے مراد یہ ہے کہ اگر میرے بس میں ہوتا اگر میرے یہاں ہے میری پہنچ میں ہوتا پہنچ کے اندر ہوتا کا مطلب میرے بس میں ہوتا اس کے بعد ہے آئی بمعنہ میں overcome بمعنہ جو ہے ہرانا چیت کرنا ہوتا ہے تو could overcome you بمعنہ تمہیں چیت کر دیتا یا ہرا دیتا تو پورا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو تجھے چیت کر دیتا یا تجھے شکست دے دیتا ہرا دیتا یعنی تم پر غالی پا جاتا آگے بڑھتے ہیں اگر اور آخری سنٹینس ہے but oh my result card you are very cruel یہ جملہ ہے تو سبجیکٹ اس میں but ہے بمعنہ مگر یہ آخری جملہ ہے اس کا but بمعنہ اگر ہے oh my result card amary result card ہو جائے گا ترجمہ you کے معنی تم ہے are very cruel very cruel کے معنی بڑا ظالم ہے تو are very cruel ہے تو بڑا ظالم ہو جائے گا یعنی مگر تو بڑا ظالم ہے تو اسے ہم اس طرح بھی پورا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ مگر تو بڑا ظالم ہے اے میرے result card مگر تو بڑا ظالم ہے اے میرے result card اے میرے result card کو آخر میں کریں گے اب مکمل ترجمہ ہو گیا ہے مکمل پیرگراب کا ترجمہ اس طرح ہو جائے گا کہ result card مجھے کتنے دنوں سے تمہارا انتظار تھا میرا ایک ایک لمحہ بڑی مشکل سے گزر رہا تھا دل میں وسوسے اٹھ رہے تھے کہ جانے تمہارا سامنا کر بھی پاؤں گا کہ نہیں میرا ارادہ تھا کہ تمہیں ماں باپ سے ملواؤں کیونکہ انہیں بھی تمہارا انتظار تھا لیکن میں تمہیں صدیتہ طور پر نہیں ملوانا چاہتا تھا مگر ایک روز تم چکے سے آدم کے اور میرا راس کھول دیا یا نفاش کر دیا تم نے مجھے ضلیل کر دیا اس کی وجہ سے میرے باپ ماں باپ نے میری وہ درگت بنائی کہ کسی چور کی کیا بنتی ہوگی میں مجبور تھا اور اتنی مار کھاتا رہا اگر میرے بس میں ہوتا تو تجھے چت کر دیتا مگر تو بڑا ظالم ہے اے میرے result card تو دوستو یہ دو پیرگراف تھے لمبے لمبے جن کا ترجمہ ہم نے کرنے کی کوشش کی اردو میں بہت حد تک ہو سکتا ہے کہیں کمی بھی رہ گئی ہو کوئی مسئلہ نہیں دیرے دیرے ہو جائے گا آپ کوشش کریں گے تو بہت اچھے انداز میں آپ کو ترجمہ کرنا آ جائے گا جتنی مشک کریں گے اتنے زیادہ آپ کو آ جائے گا الحمدللہ ہم نے انگلیش سے اردو ترجمہ نگاری کی مشک مکمل کر لی ہے یہ اس عنوان اور سلسلہ وار اسباق کا آخری سبق ہے یہ آخری ویڈیو ہے اس کے بعد کوئی سبق والی ویڈیو نہیں آئے گی دیگر ویڈیوز آتی رہے گی اور دیگر سلسلہ ہم شروع کریں گے دوسرا تو یہ بحث مکمل ہو گئی ہے اور سبق کا جو سلسلہ تھا سلسلہ وار 136 اسباق وہ مکمل ہو چکے ہیں اب انشاءاللہ اس کی کتاب آئے گی چھپ کر تو بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی طرف آج کا سوال ہے بس ایک ہی پیراگراف دیا جا رہا ہے کہ اس پیراگراف کا اردو میں اچھے انداز میں ترجمہ کریں پیراگراف ہے مدینہ is a sacred city of Arabia it is about 300 miles from مکہ cars cover this distance in 4 to 5 hours مدینہ is the city of prophet of islam sallallahu alayhi wa sallam there are many mosques there but مسجد نبوی is the most famous of all the holy tomb of the prophet holy prophet sallallahu alayhi wa sallam is in this mosque 100,000 muslims can establish prayers there there are many hotels in مدینہ all buildings are also there all muslims have strong desire to visit this city once in life یہ پیراگراف ہے تھوڑا لمبا ہے لیکن ایک ہی ہے اس کا ترجمہ کرنے کے اردو میں کوشش کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں اسکرین پہ آ رہی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ